اسلام علیکم ناظرین اچھائی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حسنا خان سستہ پاکستان کے پلیٹ فارم میں میں اپنے تمام ناظرین کو کشام دید کہتی ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب نیاز والم صاحب سر بتائیے آج کیا معاملات ہیں جن پر آپ روشنی ڈالیں گے بہت شکریہ حسنا سستہ پاکستان ہم نے اس پروگرام کا عنوان اس کا ٹائٹل اسی لئے رکھا ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ہم نے اس پر بات کرنا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے اب اس غربت کے پیچھے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ غربت کیوں ہے اس کے پیچھے سسٹم ہے پاکستان میں جو سسٹم ہمارے پاس ہے وہ سسٹم غریب کو غریب سے غریب تر کر رہا ہے اور امیر کو امیر سے امیر ترین کر رہا ہے ہمارے پاس ہم جن لوگوں کا چناؤ کرتے ہیں وہ لوگ بھی اسی کلاس سے آتے ہیں اسی کلاس سے جسے ہم کبھی ایلیٹ کلاس کہا کرتے تھے وہی سے یہ حکمران جو ہیں ہمارے یہ ایپورٹ کیے جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم پاکستان اس روز خوشحال ہوگا جس روز انہی غریبوں میں سے کوئی ہنرمند کوئی طاقتور کوئی پڑھا لکھا ذہین شخص نکل کے اوپر آئے گا آپ دیکھیں نا کہ جس پاکستان میں لوگوں کو ایک وقت کی اور روٹی میسر نہیں ہے عزت سے اس پاکستان میں ایک الیکشن پر صوبائی اسیمبلی یا قومی اسیمبلی کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے ایک شخص تو بزنس ہوا نہیں ہے ان کا جن کا بزنس ہے وہ تو بزنس کے طریقے سے دیکھیں گے ان کو ہماری بھوک سے ہماری افلاس سے ہماری بچوں کے دربدری سے ان کا کیا واسطہ ہے آج میں شہر کے مختلف علاقوں میں میں نے دیکھا کہ ٹرک آئے گئے ہیں مطرمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جن کو میں بار بار تجویز کر رہا ہوں کہ وہ اپنا باقاعدہ ڈکلیئر کریں خادمہ اعلیٰ پنجاب کا عوضہ کیونکہ ان کے چچا خود کو خادمہ اعلیٰ پنجاب کہلاتے تھے باران اس بحث سے ہٹ کر اپنے اصل ٹاپک پہ میں آتا ہوں اپنے اصل تکلیف پہ سسکتے پاکستان کی اصل تکلیف پہ آتا ہوں ایک جگہ رمضان پیکچ جو مطرمہ مریم نواز صاحبہ نے انامز کیا ہے یا نگے بان رمضان کے نام سے ایک ڈرک منی ڈرک راشن تقسیم کر رہا تھا اس ایک پروگرام کے تحت نگے بان رمضان کے تحت رش لگ گیا خواتین بھی تھی ان میں ان میں ضعیق بھی تھے نمبر بن تو یہ کہ وہ راشن جو تقسیم ہو رہا تھا وہ ایک لسٹ لے کے نوجوان بیٹھا ہوا تھا سرکاری ملازم اور وہ شناختی کارڈ خواتین اور مردوں کے ہاتھ میں تھے وہ شناختی کارڈ دکھا رہے تھے وہ ٹک کرتا جا رہا تھا دیتا جا رہا تھا پھر یہ کہے وہ ٹک لے کے آگے پڑھ گئے وہ خواتین پیچھے بھاگ رہی ہیں وہ گھڑے زئیر پیچھے بھاگ رہے ہیں میں نے پوچھا لوگوں سے کہ میرے سسکتے پاکستان کیا ہوا یہ تو آپ کو عزت سے آپ کے گھروں پہ آپ کی دہلیز پہ راشن پہنچا رہا ہے آپ پھر راشن کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ان کی جو مطلوبہ ڈاکومنٹس ہیں میں تو شناختی کارڈ کے لیے کہا گیا ہم شناختی کارڈ اپنا لے کے آگئے ہیں اب یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بی آئی ایس پی کے ریجسٹرڈ ہیں تو آپ کو ملے کر سب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کتنے لوگ اور اس میں کتنی بے قائدگیاں بار بار سامنے آتی رہی ہیں بلکہ ابتدا میں تو اس پر ایک جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس والی جو بات تھی تو چیک کیا گیا کہ غیر مستحق لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں بلکل بلخصوص سندھ اور بلوچستان میں وہاں ایسا ہوا کہ ایم ایز ایم پی ایز جو ہیں ان کے لوگوں کو انہوں نے جناب کو ریجسٹر کروا دیا وہ وصول کر رہے تھے حالانکہ وہ اس کے مستحق بھی نہیں تھے اب دیکھئے آپ نے ایک نیک کام شروع کیا ایک مستحسن قدم شروع کیا آپ پنجاب کے غریبوں کو دینا چاہ رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی ایک لائن کھینچ دیئے مطرمہ مریم نواز صاحبہ آپ نے بڑا اچھا کہ ایک لائن کھینچ دیئے یہ بڑا کمال کا آپ نے کہاں کہ پہلی بار پاکستان میں آج اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کون مستحیت ہے آج تک لوگوں کو یہ پتہ ہی تھی دلوں کے دل ہٹا کٹا ہے آپ اچھے خد سے کھاتے کماتے ہو آپ مستحیت کہاں چکے نہیں مہنگائی جس نہج پہ پہنچ چکی ہے یقیناً آج ساٹھ ہزار روپے میں گزارہ نہیں ہو سکتا ایک فیملی کو ایک آدمی نہیں پال سکتا ساٹھ ہزار روپے میں آپ نے بڑا اچھا کیا ہے اور میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ حکومت سندھ نے بھی مراد علی شاہد صاحب نے بھی اس انہی خطوط پہ کام شروع کر دیا ہے لیکن ان کے ہاں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ظاہر ہے پیبز پارٹی اور بے نظیر لازموں ملزوم ہیں تو ان کے ہاں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ کے پروگرام وہ بھی بہت زبدست پروگرام تھا غریبوں کی اس میں ہزار دو ہزار ہی سئی مگر دو تین مہینے کے بعد میں جب وہ اچھے ساتھ آٹھ ہزار ملتے تھے نو ہزار تو چلیں عاشق شوئی ہو جاتی تھی لیکن پنجاب میں یہ کہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سارا پنجاب تو ریجسٹرڈ نہیں ہے نا غربت تو پورے پنجاب میں ہے ہر حصے میں ہے اس پر آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی بار کسی نے اس جررت کا اجھار کیا ہے کہ ساٹھ ہزار روپے سے جو آمدن کم حاصل کر رہا ہے اس کو آپ نے مستحق قرار دیا لیکن اب لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریجسٹرڈ نہیں ہیں تو کیا ان کو اس امداد کا حق نہیں ہے ان تک یہ پیکج نہیں پہنچنا چاہیے اس پر بھی ذرا توجہ دیجئے کہ یہ جو ساٹھ ہزار سے کم حامدن والے لوگ ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں شنافتی کارڈ ہے میں پنجاب کا رہنے والا ہوں میرے پاس شنافتی کارڈ ہے تو میں اس امداد کا مستحق ہوں مجھے مل لی چاہیے اب مجھے آج لوگوں نے رو رو کے یہ بات کی کہ ہم روزے سے ہیں اور یہ خاتون نے کہا کہ میں وضو کر کے اور نماز کے لیے مسلے پہ کھڑی تھی کسی نے میرے کانوں میں آواز پڑی کہ رمضان نگے بان پیکج والے راشن تقسیم کرنے آئے اس کا جو میں نماز چھوڑ کے روزے کی حالت میں یہ آئی ہوں اور یہاں آکے مجھے پتہ لگا کہ یہ تو ٹرک والے آگے بڑھ گئے اور میں پھر ناکام ہوگئی تو محترمہ مریم نواز صاحبہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو یہ کوشش کیجئے کہ یہ میرے سسکتے پاکستان کے ان سسکتے ان بلگتے غریبوں کو اس طرح سے بے بھرم اور بے عزت نہ کیجئے آپ نے کہا ہے کہ میں ان کی عزت کا بھرم رکھنا چاہتی ہوں ان کو ان کی دہلیز پہ جا کے وہ پہنچائے جائے ٹھیک ہے ان کی دہلیز پہ نہیں محلے میں آگئے ٹھیک ہے بے عزت تو پھر بھی ہو رہا ہے آپ کا مشن تو ادھورہ رہ جائے لوگ تو پھر بھی ان کی بے توقیری ان کی بے عزتی تو آج بھی ہو رہی ہے خدارہ اس میں مزید کچھ بہتری جو ہے وڑ لے کے آئے گئے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو یہ پیکج ہے یہ مہینے بھر کے لئے پیکج ہے اور اس میں ہے کیا دو کلو چینی دو کلو چاول دو کلو گھی دس کلو آٹا آپ خود سوچئے کہ ایک فیملی کے لئے کیا اس ماہ رمضان میں پورے ماہ رمضان میں یہ کافی ہوگا خدا رہا اس پر بھی توجہ دیجئے کم از کم ایک ایک بوتل شرپکھی کی رکھوائی ہوتی ہے اس میں امید کرتا ہوں کہ میری گزارشات پہ آپ توجہ سے اور حمدردی سے غور فرمائیں گی یہ آپ ہی کمیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ ہی کمیشن ہے آپ بریب کو اس کے گھر کی دہلیز پہ جو ہے وہ اطاق پہچانا چاہتی ہیں خدا کیلئے اس کے لئے اس بیروپریسی کو اور یہ جو عملہ ہے آپ کا اس کو بھی تھوڑا سا سکھائیے آج جو بچہ مجھے ملا اس راشن کی تقسیم کے حوالے سے اتہائی باعدب بچہ تھا اور وہ خواتین سے بڑے احترام سے بات کر رہا تھا اس طرح سے احترام سے بات کریں مگر ٹرک لے کے بھاگے نہیں اور بطی کی پیچھے لوگوں کو لے کے نہ چلیں جی تو ناظرین اجازت لینے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل سکے اسی کے ساتھ اپنی مزبان کو لیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ